اسلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہیں لاہور ایکسو سینڈر کے اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاہور ایکسو سینڈر کے اندر ایک بہت بڑی ایکسیبیشن منقض ہو رہی ہے اسی زلسلے میں ہم ایک سٹال کے اوپر موجود ہیں جو ایک فائبر کرافٹ کے نام سے سٹال ہے انہیں سٹال کے ریپریسنٹیٹیو ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایچ بی ایسی آر سے ریلیٹیڈ کون کون سن کی مین پروڈکٹس ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے اپنا نام اور اپنی کمپنی کے بارے مطالب کریں میرا نام عبیداللہ خالد اور ہماری کمپنی کا نام ہے فائبر کرافٹ انڈسٹریز اور ہم ایٹی فائیب سے بزنس کر رہے ہیں ان ویریس فیلڈز انکلوڈنگ ایچ بی ایسی آر اچھا سر ایچ بی ایسی میں آپ کی مین پروڈکٹس کون گولتی ہیں مینلی ایچ بی ایسی آر سے ریلیٹیڈ جو ہماری پروڈکٹس ہے اس میں ہم کولنگ توورز بنا رہے ہیں کولنگ توورز ہم کئی قسم کے فیلڈ ڈریکٹڈ توورز بھی بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ پیکش ٹائپ کولنگ توورز میں بھی ڈین کر رہے ہیں ڈریکٹلی تو جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں وہ کولنگ توورز ہی آتے ہیں لیکن کولنگ توورز کے علاوہ ہم جو اس کی جتنی کولنگ وارٹر سرکٹ پائپ لائنز ہوتی ہیں بڑے پاور پلانٹس کے لیے بڑے کولنگ سسٹمز کے لیے وہ بھی فائیبر گلاس میں بناتے ہیں کیونکہ گلوبلی ایک چینج ہو گیا ہوئے کہ میٹل کے جگہ فائیبر گلاس پائپنگ ہوتی ہے ان بڑے پروڈکٹس ہی اوپر بیکاوز اس کی کچھ بینیفیٹس ہیں کہ ان ٹرمز اور ملی ہم یہ کولنگ توورز اور پائپنگ سکر رہے ہیں اسے سر یہ فائیبر کیا آپ پائپنگ کہہ رہے ہیں یہ ہائی پریشر میں بھی ورکنگ کرتے ہیں اور کتنے میکسیم 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 پریشیر کی پائپ کی سب سے بڑا بینیفیٹ ہے ہی ہے کہ فائیبر گلاس پائپ اس وقت گلوبلی جتنے بھی آپ کے بھی کمرشلی اویلیبل میٹیریلز ہیں سب سے زیادہ پریشیر ریٹنگ فائیبر گلاس کے پائپ کی ہے اور کمرشلی یعنی کہ آپ چالیس بار تک بھی پچاس بار ت اور ہائیر بھی آپ اسی بہت بیسک ایکزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ جتنے آپ کے آرو پلانٹس لگتے ہیں ان کے اوپر ایک ہائی پریشر ویسل لگتی ہے یا اس کے پر میمبرین ہاؤزنگ ہوتی ہے وہ ملٹی تھاؤزنڈ پی ایس ای پریشر بیئر کرتی ہے اور وہ فائیبر گلاس کی ہوتی ہے اور کسی میٹیریل میں ہم فائیبر گلاس پائپ نیار کرتے ہیں اچھا سر مجھے آپ کے فائل کے اوپر ڈیفرنٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرین بڑا یونیک سا آپ نے آئیڈیا لیا ہوا ہے اچھا سر اس میں مجھے بتائیں کہ کولنگ ٹاور سیل ہے زیر نٹ بیگ ایشو ہے آفٹر سیل کے بارے میں بتائیں کہ آفٹر سیل میں آپ کی کوپنی بناتی ہے اور اس کے ساتھ سے یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ یہ آپ لوکلی منفیکچرز ہیں سیل پر اچھا آفٹر سین تک جانے سے پہلے اصل میں کولنگ ٹاور میں پہلے ایسپیکٹ ہے کہ آپ جو میٹیریل آفر کر رہے ہیں وہ کس طرح کا آفر کر رہے ہیں ہمارا جو ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ اپنے کولنگ ٹاور میں ہے کہ ہمارا جو کولنگ ٹاور کا سرکچر بھی ہے وہ بھی نون میٹالک ہے اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں کہ جیسے یہ جو سرکچر ہے جی یہ جس طرح آپ کو میٹلز کے باکس سیکشنز آئی سے آئی بیم سی چینلز ملتے ہیں ہم وہ ہی ہر چیز فائبر گلاس میں ریڈی کرتے ہیں اور دنیا میں بنا رہے ہیں اس طرح کے ٹاور ہم پاکستان میں پہلی کمپنی ہے جو ہندر پرسنٹ لوکلی منفکچر کر رہی ہیں سٹرکچرز لوکلی ڈیزائن کرتے ہیں منفکچر کرتے ہیں اور انسٹال کر رہے ہیں تو اس سے پہلا بیریفٹ یہ ہے کہ آپ کے کولنگ ٹاور کی جو سروس لائف ہے وہ جو کنونشنل کولنگ ٹاورز ہے مارکٹ میں جو کہ میٹالک سٹرکچرز بن رہے ہیں پہلے اس سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے سیکنڈلی آفٹر سیل سپورٹ کے ہمارا بہو ہی کہہ کے بزنس ہم ڈیٹی فائد سے کر رہے ہیں we are in this specific field since last 30 years اور بیس سال میں الحمدللہ ہم مارکٹ میں صرف جانی اپنی service ability کی وجہ سے جاتے ہیں تو چھوٹے پروجٹس چھوٹے پروجٹس کے لیے ہمارا رسپانس ٹائم میکسیم شاید ایک دن اور کئی پروجٹس پہ سیم ڈی بھی ہوتا ہے لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آفٹر سیل سپورٹ is one thing اور پہلی چیز ہے کہ آپ کا ایکوپنٹ کیا اس طرح کا ہے کہ وہ روبیسٹ ہے کہ بار بار مینٹیننس کو نہیں مانگتا ہماری پہلی کوششی ہے کہ ہم ایسا ایکوپنٹ آفر کریں جو long lasting اور reliable اور اس میں frequent مینٹیننس کی ریکوائیمنٹ نہ لیکنے زبردست ہے اس میں مزید اگر کوئی جو اس کے اندرے جو سائیکلز ہوتے ہیں کولنگ ٹاورز کے لائن سائیکلز واز سمبلی لائن آپ جس کولنگ ٹاورز سے ریلیٹ ہیں یا آپ پوری اس کے کمپلیٹ سائیکل کے پروجاتے ہیں ہم مینلی کولنگ ٹاورز کی حد تک اگر آپ بات کریں تو ہم مین کولنگ ٹاورز بلس اس کی سرپولیشن پائپنگ اور اگر بہت ایڈیشنل سائٹ سپیم فیلٹرز یہ تین چیزوں میں ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی جو اس کا پلمنگ ریلیٹڈ جتنی بھی ایکسیسریز ہیں اس میں آپ اپی ڈیل نہیں کرتے ہیں اس کی انسٹالیشن بھی خود کر رہے ہیں کمیشنن بھی ہماری ٹیم کر رہے ہیں لیکن ایک ایڈیٹ فیچر جو ہم دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے ایک ڈیزائن ہاؤس بھی اپنا ہے انسٹیٹ آف سیلنگ وہ سٹینڈرڈ موڈلز کی ہم ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ یا ٹی ہنڈرڈ یا ٹی ہنڈرڈ ایفیشن ٹنز کے موڈل میں ہم کسٹم کولنگ ٹاورز بھی ڈیزائن کرتے ہیں جس میں کوئی لیمٹیشن نہیں ہے کہ ہم نے کوئی سٹینڈرڈ موڈل بیچتے ہیں آپ کے کیسے جتنے بھی کولنگ ٹاورز آپ کو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں سارے فیٹیلائزر سیکٹر کے آلینڈ گیس کے کسٹم ڈیزائن کولنگ ٹاورز ہیں جس میں کلائنٹ اپنی ریکوائیمنٹ شیئر کرتے ہیں اور ہم اس کی ریکوائیمنٹ کے مطابق سپیسیفک اس کے لیے کولنگ ٹاورز دیزائن کر کے لگاتے ہیں جی زبردہ سر آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اپنے کولنگ ٹاورز سے ریلیٹیڈ ہمیں انفرمیشن دی لاس میں ایکسپو کا کیسا رسپونس لے گا الحمدللہ it is always good weather is very hot weather is very hot but the thing is it's always good کہ آپ ایک سال بعد آتے ہیں revive کرتے ہیں لوگوں سے ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے تو hopefully things will turn out better انشاءاللہ کل کبھی ابھی دن ہے let's hope کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو اور بہتر ہو چلے thank you sir شکریہ بہتر ہی آپ کے دائم تو بہتر ہی